سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پر فائل میں جا کے اپن فولڈر میرا جو انسا فولڈر تھا میں اپنا فولڈر لیتا ہوں جو انسا میں بیش طریقہ چل رہا ہے میں نے اسے فولڈر کو سلیکٹ کیا پھر یہ فولڈر میرے پاس آگیا اس والے کو میں کلوز کر رہا ہوں میرے پاس یہ فولڈر آگیا یہاں پر یہ سارے لیکچر جا رہے ہیں ہم بوسٹ ٹیپ والا میں نے یوز کر رہا تھا ٹھیک ہے میں بوسٹ ٹیپ والا یوز کروں گا اگین میرے پاس پولڈر تھا بوسٹ ٹیپ تھا نہیں یہ نہیں بوسٹ یہ ہی تھا ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایک فائل بناتا ہوں اچھا اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں سے نیو فائل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سے سیف فائل کنٹرول ایس کیا سیف اور یہ بوسٹ ٹیپ کے اندر ریکٹ چلے جائے گا یہاں پر آپ اس کا نیم لکھ دو کیا نیم تھا میں لکھنا جالا ہوں وو یا او او ایس ڈوڑ ایش ٹیپ ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو لنک تو بوسٹ ٹیپ سے ہی کریں گے پر بسکلی ابھی تو میں ایش ٹیپ میں لکھتا ہوں اچھا تو وو کو یوز کر لو یا وو کہلو وو جی ایس کہلو او ایس جی ایس ٹھیک ہے دونوں کتھے ہیں الگ الگ چیزیں ہیں مطل جو انسا یہ پلگین ہے الگ الگ ہے اور ویسے کام دونوں کا سیم ہے ٹھیک ہے اچھا میں یہ یوز کر رہا ہوں اے او ایس ٹھیک ہے اچھا اب سیم پروسیکس کر لیتے ہیں کوئی اور فائل اپن کر لیتے ہیں اس میں سے ہم لے لیتے ہیں یہ دو لنک یہ دو لنک کس کے تھے جاواز بوسٹ ٹیپ کے ٹھیک ہے میں نے کہا تھوڑا سا دام شورٹ ہو جائے اور میں نے یہاں سے ٹریک دو لنک اٹھا لیے اور یہاں پر پیسٹ کر لیے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگی ہماری جو انسی تھی بوسٹ ٹیپ تھی وہ اٹیچ ہو گئی ہے ہمیں اتنا پتا لگیا ہے کہ یہ بوسٹ ٹیپ اٹیچ ہو گئی ہے اگر چیک کرنا ہے تو ہم ہیلو لکھتے ہیں ہیلو ورڈ اور سیف تو سیف کرنے کے بعد سکوپن لوڈ ہو گئی ہے تو سیف کرنے کے بعد سکوپن لوڈ ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہاں سے ٹھیک ہے اسے ہم اپن کر لیتے ہیں اپنی فائل پوٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ڈیٹ فون کا kita فون کا اسٹائل جوں انسیہ ہے وہ چینج ہو گئے ہیں اس سے مطلب ہے کہ ہمارا جوں اسا وہ اس آ BigQuery ہے ورک کر رہی ہے پر فیکٹی ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں تو اب ہمارا بوسٹ ہے جو انسا ہے وہ پروپر ورک کر رہے ہیں تو ہم دوبارہ اپنے فروزر پر جا رہے ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے میں نے آرریڈی میں نے جنسا سا گیٹ بوسٹ اپ اپن کیا یہ لکھا بھی اور لنک گیٹ بوسٹ اپ اور میں نے آرریڈی اس کے کافی ساری لیکچر میں آپ کو بتا دیا یہاں سے میں کچھ کارڈ ہیں کارڈز کو سرچ کر لکھا صرف سمجھانے کے لیے میں کارڈز لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی چیز ہو آپ نے اس پر لگا دی رہا یہ بھی کارڈ ٹھیک ہے ویسے تو اس والے کارڈ کو ہم کوپی کر لکھا یہ والے کارڈ کو میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں سپلائن لیڈیٹر میں جا رہا ہوں یہاں سے میں اسے ایک بار پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں ایک ڈیو بناتا ہوں کلاس ہمیں ڈریکٹ بنا لیتے ہیں ڈیو ویٹ سے دے لیتے ہیں کلاس اس کو میں نے دے دی سپیس کیونکہ ہمیں اسے سپیس بنانا ہے کلاس اس ٹائپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ سیم پرسیس کر لیتے ہیں ڈیو کلاس سپیس وہ ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی ایڈیا ہو جائے میں نے جو بنا رہا ہوں میں نے پھر پیسٹ کیا مطلب یہ چار پانچ بار ہم اس طرح کا پیسٹ پیسٹ کر دیتے ہیں یہ کوپی کر لیا پیسٹ اور پیسٹ ٹھیک ہے اس سے کیا کیا اس سے میں نے اس لئے تین چار بار کوپی پیسٹ کیا تاکہ آپ کو تھوڑا ساتھ سمجھ آ دیا کہ وہ جوں سے ہم جیوز کی اوپر ہیں اچھا ادھر میں ایک سٹائل بنا رہا ہوں سٹائل سٹائل میں میں نے کیا 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 نام تھا اس کا ڈوٹ سپیس اور یہ میں نے بنایا اچھا ڈوٹ سپیس کے نام سے تھا اس کو ہم سپیس جو بیٹس جونسی ہے اس کی سیم ہوگی ہائٹ جونسی ہے ہم اس کو تین سو پکسل دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ٹھیک نظر آئے اور سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد ہم اپنے بروزر پر جاتے ہیں اور جونسا ہم نے بنایا تھا ڈوڑ 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 ڈو ڈو ڈوڑ 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 ان کو اٹaby ڈوڑ 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 ٹھیک ڈوڑ 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 ڈوڈ ڈوڑ 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 یہ وہ ہے وہ یہ والا کوڈ ہے ٹھیک ہے یہ والا سکرپٹ ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم نے یہاں پر پیس کریں اوکے کلیر اپس یہاں پر ابھی کوپی کرنے کا فیدہ تو نہیں ہے سیف کرنے کا کیونکہ ابھی ہم نے کچھ لگایا ہی نہیں اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ لگانا کیسے ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جب آپ اس کو یوز کرنا ہے یہ دیکھو انیشلائز کہہ رہا ہے کہ آپ کے پر یہ چیزیں آ جائیں گی جب آپ یہ یوز کر لیتے ہو ٹھیک ہے مطلب کون سے والا یہ والا سکرپٹ یوز کرتے ہو یہ والا سکرپٹ جب آپ یوز کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ فائل آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ دیکھو اس نے اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں اور پروائیڈ کیے کہ آپ کیا کیا یوز کر سکتے ہو نیچے جاتے ہیں اچھا آپ یہ اینیمیشن میں یہ یوز کر سکتے ہو فیڈ فیڈا فیڈ ڈاؤن لیف رائٹ اور اپ رائٹ اپ لیف ڈاؤن لیف ڈاؤن یہ آپ یوز کرتے ہو فلیپ بھی یوز کر سکتے ہو سلائیڈ اینیمیشنز زوم اینیمیشن یہ یوز کر سکتے ہو ٹوپ بوٹم یہ بھی یوز کر سکتے ہو ٹوپ سینٹر ٹوپ یہ ہر چیز جتنی بھی یہ بڑی ہوئی ہے سب یوز کر سکتے ہو تو یوز کیسے کرنی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ جو چیز ہے یہ ہم یوز کریں تو یہ کیا ہے یہ ڈیٹا ہے ڈیٹا او ایس مطلب ڈیٹا او ایس کیا کہہ رہا ہوں اب فیڈ ان کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے صرف اس والے کو کوپی کرلو اچھا اس نے ڈیٹا او ایس دوریشن بھی لکھا کتنی دوریشن پر چلنا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں اسے کوپی کر رہا ہوں اسے کوپی کرنے کے بعد میں کسی ایک میں اسے لگاتا ہوں میں یہ بوڑی پہ یہاں پر یہ کلاس سے باہر نکل گئے آپ نے یہاں پر یہ لگا رہے ہیں سپر فیڈی چینج کر دے نا فیڈی نا فیڈ اپ کر دو جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ریپینڈ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ اپنے اس پہ جا رہا ہوں گوگل چیک کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں پیچ سکرول کرتے ہیں بیسیکلی لگا اس پہ ہے یہ بائی ہو گیا اس والی ڈیو میں لگا ہے یہ ڈیو جونسی ہے اس کے اندر والا جو بارٹ ہے وہ گائب ہوا ہے کوئی ایشو آیا سوڑی ہے یہاں سے اسے ڈیو ہی اڈا دی ہے یہاں پہ رول ہم آئی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کرنا ہے بھی چیز میں فیڈن شاید ہو گنا آ رہا ہے چیز میں فیڈ اپ ٹھیک ہے بھی ٹائم ویشن تو بھی لگایا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک بار دیکھتے ہیں کون سا کوئی کورت ہو رہی آگیا یہ بھی لنگ لگیا ہے یہ بھی لگیا ہے سکریپ کا دونوں سکریپ کے لگے تو ایک کام کرتے ہیں اسے اڑا کے ایک بار نیچے لگتے ہیں ملچ یہاں پر لگا کبھی کبھی یہ پروبلم کر دیتا ہے کہ اوپر یوز کر دے ہو دیکھا اوپر یوز کرنے سے وہ پروبلم کر رہا تھا نیچے یوز کیا تو اس میں پروبلم نہیں کیا کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے تو میشہ جب بھی ہم سکریپ جو بھی لگاتے ہیں وہ نیچے لگا رہتے ہیں لنگ اوپر لگا دو آ رہا ہے فیڈ اپ ہو رہا ہے کتنا پیارا فیڈ اپ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہم یادیں اب اس کا دوریشن جو انسا ہے وہ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں جیسے اس نے لکھا ہوا تھا دوریشن ٹائم پہلے تو ہمیں یہ فائل دونے لیے دونی ہے کہ یہ کہاں لگایا ہے ہم نے یہ لگایا ٹھیک ہے اوکے یہاں ہم اس کی یہ ہیں ڈیٹا دوریشن اس کا دوریشن ٹائم جو انسا ہے یہ یوز کرتے ہیں اور اس پہ چلا آتے ہیں اچھا آپ سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد ہم اس پہ آتے ہیں مو پہ ٹھیک ہے 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 اوکی تو سٹارٹ کر رہا ہوں گیم اچھا دوریشن جو ٹائم ہے جتنا کم ہوگا اتنے ہی آرام سے آئے گا دوریشن ٹائم جتنا کم ہو جائے گا وہ اتنے ہی آرام سے آئے گا جتنا زیادہ کرتے جاؤگے وہ اتنا فاسٹ آرام سے آتا جائے گا مطلب تو فاسٹ ہو جائے گا میں ایک کلت کہہ گیا ہوں فور تھاؤزن جب ہوگا تو دوریشن جو آنے کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی مطلب تھوڑا سا ٹائم لے گا آنے میں جب ون تھاؤزن ہوگا وہ جلدی تھوڑا سا آجے گا یہ دوریشن آپ کو اٹسٹمنٹ کرنی پڑے گی ہنڈر تھاؤزن کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا اولٹ ہے جیسے ہم سیکنڈ کو تھوڑا سا یہ دیکھو یہ کتنا ایزی لی آرہا ہے مطلب ون تھاؤزن بلکل پر فیکٹ ہے ایزی لی آرہا ہے یہ دیکھو دکھانا صرف یہ چاہ رہا تھا ہمیں ریفریش کیا ہے جیسے ہی میں نیچے سکرول ہوں گا ایزی لی اوپر رام سے فیڈ اپ ہوا اب دیکھو جیسے ہی میں اس کو دوبارہ سے پھر آتا ہوں پھر اوپر آرہا ہے مطلب رام سے فیڈ اپ ہو رہا ہے تو یہ سب سے بڑا اس کا بینیفیٹ ہے اس لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں اب دیکھو ٹیکس کو ہم تھوڑا سا لگاتے ہیں ٹیکس میں یوز کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیکس میں یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹیکس میں ہمیں اس کا کیا بینیفیٹ ہوگا میں اس سے ہی اٹھا رہا ہوں اسے کوپی کر رہا ہوں اب دیکھو ایک ٹیکس ہے ہمارے پاس یہ والا ہم یہاں پر اس کی فائف ہے اور اس کو فیڈ اپ کی بجائے ہم فیڈ اپ لیفٹ کرتے ہیں ایک بڑھ دیکھ لیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ فیڈ اپ لیفٹ ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات یہ ہے فیڈ اپ لیفٹ ہے تو یہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے فیڈ اپ لیفٹ لگایا ایڈریشن ٹائم میں نہیں دیرہا بھی یہاں پر سمجھانے کے لیے میں نے فیڈ اپ رائٹ لگایا اچھا اور یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر بھی لگا لیتے ہیں فیڈ اپ ڈاؤن یا ٹھیک ہے اچھا سیپ کر رہا ہوں سیپ کرنے کے بعد اب میں ریفرش کر کے سپیر جونسی ہے وہ بہت فاسٹ ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو آنا چاہیے تھا یہاں سے تو یہاں سے لانے کے لیے فیڈ اپ تو نہیں ہم یوز کریں گے ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے فلپ یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فلپ بھی ٹھیک ہے یا سلائیڈ اپ سلائیڈ لیفٹ سلائیڈ لیفٹ یوز کرتے ہیں یہ کوپی کر لو ٹھیک ہے سلائیڈ لیفٹ نام یاد ہے تو ٹھیک ہے آپ کو ایزی دے گا سلائیڈ لیفٹ کرتے ہیں یہاں سے سلائیڈ سیدھا سلائیڈ رائٹ سلائیڈ رائٹ ٹھیک ہے اور سیپ کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت فاسٹ آ رہا ہے یہ دیکھو آ رہا ہے بہت زیادہ فاسٹ آ رہا ہے اس کا جو ڈریشن ٹائم ہے وہ ہم سلائے 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 اس کو کوپی کرتے ہیں سین پرسیس یہاں پر لگانے یہاں پر اور یہاں پرفیکٹ سیپ کر رہے سیپ کرنے کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں اوکے اب بلکل پرفیکٹ آ رہا ہے دیکھو بٹن بھی اور ہر چیز بلکل پرفیکٹ آ رہی ہے تو یہ چیز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی اب دیکھو میں نے اس پہ لگایا یہ دیکھو اب جیتے میں اوپڑ آنگا نیچے آنگا دیکھو پرفیکٹ ٹھیک ہے اب ہر طرح اب پوری والی جتنی بھی ہیں سب پہ یہ لگاؤ لگاؤں گا اب دیکھنا دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگے گا اور اس کو اٹریکٹیو تھوڑا سا مظر آئے گا تو میں کرتا ہوں تو بڑا اس پہ جاتا ہوں میں یہاں سے اس والے یہاں سے اتنا ہی سا کوپی کر لیتا اور میں یہ یہاں پر خود ہی چینج کرتا جاؤں گا فیڈ لگا لوں گا سلایڈ لگا لوں گا فلپ لگا لوں گا اور زوم زوم ان زوم آؤٹ اس کے بعد لینر ہے اس ہے اب ان کو یوز کرنا ہو تو کر لینا کوئی ایشو ہے جتنا بھی یہاں سے اٹریکٹیو تھوڑا خود ریشن ٹائم اس کا ہوگی اچھا اس کو فیڈین جانے سے دیکھتے ہیں فیڈ اپ کر نیکسٹ آیا نیکسٹ کو میں نے کہہ دیا زوم ان زوم ان کر دیا نیکسٹ چونسی یہ والی ہے اس پہ آرریڈی لگا ہوا ہے یہاں پڑھاتا ہوں اس یہاں میں میں کر دیتا ہوں فلپ فلپ ٹھیک ہے یہ والی یہاں پر میں لگا دیتا ہوں زوم ہو گیا فلپ ہو گیا اس کے علاوہ تھا زوم آؤٹ کر دیا موک کر دیا یہاں پر یہ والی اس کے لگا تھا لیٹ کی مجھا ہے فلپ 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 کیا ہے فلپ میں دیکھ لیتے ہیں فلپ 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 لائپ لائپ لائٹ لائٹ ٹھیک ہے فلپ لائپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کیسی ہے یہ کہ نہیں کہ اپنی مرضی سا ہی لگا دینا آپ کی ویب سائٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ نہ ہو آپ نے لگایا ہو بھی فضول سا لگایا ہو اور آپ کی ویب سائٹ کو دیکھنے میں کچھ اور نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے ایسے نہ لگا دینا اپنی ویب سائٹ کو جو اچھا لگے وہ لگانا اہم یہ انہیں بار ٹھوکیا ہوئے چلو یہ دیکھو اب دیکھو کتنا پیارہ لگزری لگ رہا ہے اوپر آئے ٹھیک ہے آ اوکے اب یہ اوپر جاتا جائے گا اوپر سے جب نیچے پھر دوبار آئے گا پھر چیز تراؤ اوپر آئے آئے یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ چیز میں کہہ رہا تھا یہ چیز بن اچھا یہ تھوڑا سا زیادہ لے رہے مطلب یہ آئے 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 اوپسیٹ جو سا اس کا بہت کام ہے ہم آئے سا اس کا زیادہ لے لیں گے تو وہ تھوڑا سا اور زیادہ اچھا دکھائی گئے تو اور سیٹ کو زیادہ کرنے کے لئے تھوڑا سا ایک اور چیز بتا جاتا ہوں آپ کو تا کہ آپ کو سا اور ایک سپرین ہو جائے جب انہوں نے اوپر جاتے ہیں جب انہوں نے یہ بیلڈ ان سیٹنگ اے او ایس انیشل میں دی ہوئی ہے تو ہم اسے چینج بھی کر سکتے کوئی اس میں رسٹکشن نہیں ہم اب دیکھو یہاں سے میں اس کو اوپ سیٹ کو پوپی کر لوں اگر اپنی یوز کرنا ہے یوز کیسے کرن گا اگر یہ او ایس ہے او ایس میں صرف کلی بریکٹ لگاؤ اور یہاں پر یہ فائل لگا کے کوما لگانا ہو تو لگا دو پہلی بار نہیں لگانا تو نہ لگو اس کو 300 کر دو یہ کوما اس لگاتے ہیں آگے بھی اگر کوئی پروپٹی لگنی تب لگا 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 اگر نہ کو یوز کرنی ہے تب آپ کو کوما لگانا پڑے گا تو تب آپ کو یہاں پر یہ بھلا کوما لگانا پڑے با ادر وائز وہ میں کی ضرور کرنی ہے لاز ٹھیک ہے اب دوریشن جو انسا ہے میں کر رہا ہوں 1000 ٹھیک ہے سیپ کر رہا ہوں اچھا یہ 300 کا لیا اور یہ ریشن کیا اس کا 100 اب دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے کیسا نبیر آتا ہے اب تھوڑا سمیت تھوڑا سا چینج آئے گا مطلب تھوڑا سا وہ لیٹ آئے گیا ہر چیز اور سیٹ کم کیا اب دیکھو دکھنے میں تھوڑا سا اچھا لگ رہا پر فیل لاز فلیپ نے اس نے فلیپ کو سیپ نہیں کیا اگلی یہ لوگ کتنا اب اوک سیٹ جب کم زیادہ کیا نا تو دیکھنے میں دیکھو کتنا اچھا لگ رہا اچھا اب یہ دیکھو یہ سکرول ہوا ہو ہے کیوں سکرول ہوا ہے کیوں کہ میں نے یہ پر یہ پروپٹی لگائی ہے زوم آؤٹ کی یہ بھی چھال رکھ لینا یہ چیزیں نہ لگانا اس طرح کی چیزیں ڈیپ پہ نہ لگانا اگر آپ نے ٹیکس پہ لگانی ہے تو لگا دینا پر ڈیپ پہ نہ لگانا اب یہ دیکھو وہ جاتا ہوں یہ دیکھو اتنا سکرول ہو جاتا ہمارا رسپونسی ویب سائٹ کو خراب کر رہا ہے اس لیے اب یہ زوم آؤٹ لگا ہے اب زوم آؤٹ یہ ٹیکس پہ لگا دو اس پہ لگا دو اس پہ لگا دو پہ لگا لگا پہ لگا 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 دو دیکھو اب کتنا کمال کا لگ رہے ہے یہ اپر آرہا ہے یہ دیکھو تو نیچے فلیپ چونسی ہے وہ کام نہیں کار دی پھر آگیا ہوگا سیپ نا کار رہا ہوگا دی شن اتنا ٹائم دی شن جو ہم نے لگا دیا یہ وہ کا کام موٹ ہے اس طریقے سے ہم وہ کو یوز کار رہے ہوگی ٹھیک ہے یہ تک آپ کو کلیر ہوگیا ٹھیک ہے سیمپل ہے کوئی اتنا کام نہیں یہ بٹن لگا ہو ہے آر ریڈی آر یہ ہے یہ گو سم ویر کا بٹن لگا ہو ہے ٹھیک ہے یہ کلاس بٹن ہے اور یہ ایچ ریفرنس کی میں نے آپ کو آر ریڈی تین بٹن بنانے سکھائے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ پہ بٹن کرتے کہ آپ نے بٹن کیسا بنا ریفرنس کا لگا ہوا ایچ ریفرنس میں صرف اس نے کلاس کال کیا بٹن بٹن برین بس اور یہاں پر اب کوئی بھی پیج ہے جیسے میرے پاس یہ assignment dot html کا page ہے assignment dot html میں لگا آیا میں save کر رہا ایک یہاں پر feature 3 لے جاتا ہوں کہ مجھے پتا لگی ہے کہ میں یہاں پہ بٹن لگا ہے copy now save کر ریفرش کیا میں دیکھتا ہوں کہ میں feature 3 لکھا تھا یہ اب میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے یہاں ہوگا لے آیا ٹھیک ہو گیا پرفیکٹ بڑا واپس اس پہ جانا گا تو یہ اس طرح ہم بڑک رہے سو ہم اس کے ایچ ریفرنس میں کوڈ دیا ہو ہے ایچ ریفرنس لگا کے ایچ ریفرنس لگا کے جون صاحب کا وہ ہے واپس تا پات دے دو بس سم پل کچھ بھی رس ایک یہ چیز ہوتی ہے ہمارے پاس اب اگر میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اگر میں اسے کوپی کیا ابھی میں لاش پہ لگا رہا ہوں پھر میں آپ کو اوپر لگانا بھی بتا دوں گا میں نے یہاں پر موڈل پیسٹ کرتے ہیں یہاں پر موڈل کی جگہ میں لکھ رہا ہوں گو مطلب گو بٹن کہہ دیتا ہوں جو بھی نام لکھنا ہے وہ لکھر بٹن کا نہیں گو بٹن سیف کیا سیف کرنے کے بعد ہم میں ریفریش کر کے سیف کرنے کے بعد اب دیکھو لاش پہ میں جاتا ہوں لاش پہ گیا سیف کیا اب یہ بٹن لاش پہ لگا ہوئے یہ لگا ہوئے گو کا بٹن وہ سینٹر میں لانا جو بھی لانا وہ تو بات کی بات ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ دے یہ موڈل اوپن ہوگا اب یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیکس لیس ہوگے سیف چیننگ کرنا چاہ رہے ہو سیف کر لو اگر دکھانا چاہ رہے ہو یہ بٹن ختم کر اگر کچھ انفرمیشن دکھانی ہے تب یہ بٹن ختم کر دو تب ہم یہ موڈل کچھ انفرمیشن دکھانا چاہ رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا میں اچھا دنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہی پتہ لگجئے کہ بٹن یہ چیز ہوتی جاتی ہے یہ سیف چیننگ ہے اس بٹن کو میں کیا کر رہا ہوں کلوز اس بٹن کو میں نے کر دیا کلوز یہاں پر یہاں پر میں لڑیم نقصم لکھ رہا ہوں تو یہ والا ٹیکس ٹیکس یہ کیا یہاں پر میں نے اسے پیسٹ کیا دو سری بار پیسٹ کر رہا ہوں اچھا ایک پی آر کا ٹیل لگا رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا اچھا دیکھیں میں نے یہ بنایا ہے اب بٹن کا موڈل کا ٹائٹل یہاں پر ایچ فائف لکھا ہے اب یہاں پر ایچ فائف کی جگہ ایچ فور تری دو جو بھی چینجنگ کرنا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسی چینجنگ کرنی ہے ٹیک ہے اور یہاں پر موڈل کا ٹائٹل لکھ دیتا ہوں بکس انفرمیشن یا کوئی بھی ٹوپک ہے ٹیک ہے بکس انفرمیشن لکھا کوئی بھی ٹوپک ہے اچھا فور میں جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ دو اچھا کلوز کا یہ اوریڈی بٹن لگا ہوا ہے یہاں پر بھی بٹن لگا ہوا ہے کلوز کا کلیر سیف کار رہا ہوں سیف چینجنگ کرنے کے بعد کلک کار رہا ہوں اور یہاں میں اپنے بلوزل پہ آتا ہوں میں یہاں پر ری فریش کار رہا ہوں پیج کو یہ دیکھا یہ لگا ہوا ہے بٹن بٹن پہ جیسی میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھا انفرمیشن آگیا یہ ہم کچھ اس طرح بھی دکھاتے ہیں یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کو یہ کلوز کار رہا ہوں پرفیکٹ ہے یہاں سبھی کلوز ہوں ہم جب ایمیج کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم موڈل ہوگا رہے ہوتے ہیں اس کے بھی دیفرنٹ میتھر ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اس کلین کر دوں گا وہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے یہ یوز کار رہا ہوں دو طریقے ہوتے ہیں انفرمیشن کے یہاں تو آپ ایک الگ سے پیج بنا لو اسے کال کروا دو ٹھیک ہے یا آپ اس طرح کال کروا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے کام کر دیا ایک اور بھی میتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ ہے ابھی تو نام سے ان سے بھول گیا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پیج بنا لیتے ہیں اسے ہم جاوازکیپ کی کال کروا دیتے ہیں جیسے ہی میں اس بٹن پہ کلک کروں یہ میرے پاس اوپن ہو جائے پیج وہ ایک جاوازکیپ کا بھی کام ہے وہ ابھی جاوازکیپ آپ کو پڑھوائی نہیں اس لئے آپ کو وہ ابھی سمجھ بھی نہیں لگے دیتے ہیں ٹھیک ہے پر ابھی کے لئے ہمارے پاس موڈل موجود ہیں تو ہم موڈل کو اپ دیکھو یہ بٹن ہے یہی موڈل ہے نا اسی والے کو کوپی کر یا آپ اگر نہیں بھی کچھ کرنا چا رہے صرف اتنا یہ جو چیزیں نا تو یہ بھلے اس کو کوپی کر رہے سے اور جہاں لگانا ہے آپ نے موڈل آگے یہ اس کے ساتھ خود ہی بوجھے رہے دیکھیں اب دیکھتے ہیں کوپی کرتے ہیں اور ایک ایمپل میں نے یہ بٹن ہے بٹن کے آگے یہاں پر پیچھ کروں سیپ کر رہا ہوں اس کو فیچر سوائف دے رہا سیپ کیا سیپ کرنے کے بعد فیچر کھو فیچر اچھا وہ نیچے گائب ہے وہ چلنے جا فیچر فائف کو قدم کر کے فور پی یوز کرتے ہیں سیپ اور یہ جو سی ہم نے لگایا ہے بٹن کہاں ہے ہمارا یہ سیپ کریں جہاں پر بھی وہ کلاس کال ہوئی سیمپل کیا ہے کہ آپ کی ایک کلاس بنی ہوئی ہے کونسی کلاس بنی ہوئی ہے ڈیٹا بی ایس کوگل موڈل ایکی ایک کلاس ہے ایک ڈیٹا بی ایس ٹارگر ایکزیمپل موڈل یہ دو کلاسیز آپ کی بنی ہیں اب جہاں مرضی اس سے یہ دو کلاسیز کو لے کے جا کے جہاں مرضی آپ اسے یوز کر سکتے ہو کوئی رسٹکشن نہیں ہے تو یہ چیز ہوتے ہیں اس طرح ہم کام کار رہے ہوتے ہیں اب میں نے یہ موڈل بنا لیے اب ہم کام اسی طرح کار رہے ہوتے ہیں فار ایسیمپل اب دیکھو میں نے لاشٹ پہ یہ موڈل بنا لیے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میں نے موڈل بنا لیے یہاں پر میں اور بھی موڈل بنا سکتا تھا میں اسے ہی کوپی کر لیتا یہ دیکھو کوپی کیا آہ سوری یہ بھلا بٹن میں موڈل بھی دوں تو کوئی ایسیو نہیں پر میں ایک بار رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں اب دیکھو یہ دیکھو یہاں سے میں نے اسے کوپی کیا اگر مجھے ہاتھ بٹن میں ڈیفرنٹ موڈل لگانا ہے ڈیفرنٹ انفرمیشن شو کروانی ہے فار ایسیمپل یہ وان تھی یہاں پر ٹو ٹو لیٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو گئے کہ یہ ٹو سرے والا بٹن تھا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو انفرمیشن تھی اس کو میں کارل ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہاں پر دیکھو بٹن کہا گیا یہ ہے یہاں سے شروع بٹن فتم کٹ دیا یہ بٹن بھی میں لے کے آ رہا ہوں اوپر پوپی کر رہا ہوں اور یہاں سے بیس پر اچھا اب مجھے نیکس کچھ کسی پہ بھی لگانا ہے کچھ مطلب ایک بٹن پہ ایک الاغی انفرمیشن ہے دوسرے بٹن پہ الاغی انفرمیشن ہے تیسرے میں الاغ ہے تو الاغ الاغ جو انفرمیشن ہو گی اس کے لئے میں کیا کروں گا میں فار ایزمپل میرے پاس یہ انفرمیشن ہے یہاں لگ دیتا ہوں ویب سائٹ انفرمیشن ٹھیک ہے اور یہ گو بٹن کی جگہ میں لگ دیتا ہوں انفرمیشن ٹھیک ہے انفرمیشن اچھا اب مجھے سیمپل چینج کیا کرنا ہے یہ چیز ڈیٹا بی ایس ڈوگل موڈل اور ڈیٹا بی ایس ٹارگر یہ یہ موڈل لکھا ہے یا موڈل وان لکھ دو کہاں چینج ہونا ہے صرف یہ چینج دو جگہ پہ چینج ہونا ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دو وان اور یہ یہاں پر بھی وان ٹھیک ہے ٹرائ کرتے ہیں سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد ریف ایس لیو لوریم ٹوٹو آ رہا ہے اور ویب انفرمیشن آ رہا ہے ٹھیک ہے سیف کر لیا سیف کیا بٹن ایک نام رکھا تھا بٹن انفرمیشن اوکی پرفیکٹ ہمارا ورد کر رہا ہے دیکھ اب یہ ٹوٹو آ گیا یہاں پر کلک کرتے ہیں یہ لوریم دوسرا آ رہا ہے اب بطل آ گیا جتنے مرضی بٹن بنا لو صرف آپ نے کہہ کرنا ہے آئی ڈی جونسی ہے یہ آئی ڈی لگی ہوئی ہے یہ جونسی آئی ڈی ہے کہا گیا یہ وردی ڈیٹا پیس ٹارگٹ آئی ڈی صرف اس کا نیم چینج کرنا ہے وان ٹو ٹری جو بھی رکھنا چاہرے جونسی نیم یہاں ہوگا وہی نیم سیم یہاں پر آئی ڈی پہ کال ہوگا یہ اور یہ نیم سیم ہونا چاہیے باقی جو سٹیکچر ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے ارڈی کر لینا جیسے بھی رکھنا ٹھیک ہے یہ کام ہوتا ہے اس طریقے سے ہم ورد کر رہے ہوتی دیفرنٹ بٹن میں دیفرنٹ انفرمیشن چاہیے تو تب ہم یہ انفرمیشن اس طرح دکھا رہوکے اسے بولتے ہیں موڈل آپ پہ دیپینڈ ہے آپ نے کچھ پیجز کی انفرمیشن شو کروانی پیجز کی کروا دو اگر آپ نے ایسے شو کروانی ہے تو ایسے بھی شو یہاں تک کلیر یا سر ٹرائے کرو کہ سمجھ آجے گی ادر وائز نہیں کرو کہ کوئی شو نہیں سمجھ تو پھر آئے گی اگر ٹرائے کرو کہ کبھی آئے گی ادر وائز نہیں آئیں ویسے اتنی مرضی کوشش کرلو دیکھ لو دیکھنے سے دیکھنے میں اور کرنے میں دیفرنٹ ہے دیکھنے سے صرف آپ کو پتہ لگے گا چیزیں کیسے ہونے جب کرو گے تب آپ کو اس میں ایک الگ چیز ملے گی سیکھ ٹھیک ہے اور ایک بات چیز کا لازمی خیال لکھنا کومینٹس جو ہوتے ہیں وہ لازمی لبایا کرو یہ کنینٹس موڈل موڈل ٹو فار انفرمیشن یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں کیوں کہ نیکسٹ کبھی میں اس کو اپن کرتا ہوں ایک دن بات دو دن بات دس دن بات مہینے بات تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ میری انفرمیشن تھی یہ موڈل انفرمیشن کا بٹن یہ تھا اور میں نے یہاں پر ایک اور لکھ رکھتا ہوں میں نے یہاں بڑھ لکھا موڈل بھان فار بھوکس انفرمیشن اب مجھے آئیڈیا اب میں جب بھی اس کو اپن کروں گا تا مجھے کوڈ کو ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں صرف کومینٹ کو دیکھوں گا اور اس والے کوڈ پہ پہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم اس لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر لو کوئی بھی چیز اوپن کر لو کومینٹ سے بڑی بڑی ہوگی اسی وجہ سے کومینٹ سے بڑی ہوتی ہے تاکہ ہمیں آگے کام کرنے میں کوئی پرویلم نہ آئے جو لوگ لانگ کیونکہ انہوں نے اور بھی کام کر رہے ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ چینجنگ کر رہا رہا ہے تو آپ کومینٹ کی بنا پہ ایزی لی ورک کر سکتے ہے کلیر ہو گیا اچھا یہ تھا موڈل کا کام موڈل یہ ورک کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہم ہٹ جگہ جگہ بھی موڈل لگا رہے ہوتے ہیں اب آپ صرف یہ رہ گیا ہے ایمیج ایمیج کو ہم جب ایمیج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ ایک دم زوم آٹ ہو کے دکھاتا ہے ہمیں نظر آرہ ہوتا ہے تو وہ ہم بنائیں گے جی کیوری سے بنتا ہے جی کیوری میں میں اس کا سورٹ سورٹ آپ کو پروائیڈ کروں گا یوز کیسے کرنا ہے وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ کیونکہ آپ نے کی نہیں ہے پر میں آپ بہت چیزوں تو بتا سکتا ہوں جو آپ ویسے ہی یوز کر سکتے ریکٹر لگانے سے تو اب وہ یوز کر لیں تو اب ہی کے لیے یہ تو ہو گئے ہمارا کام کمپنیٹ پیچھو تری اور فور دیکھو یہ ٹیٹس لوو والا مظر آ رہے جو پرفیکٹ تھا اور یہ دوسرا یہ پوکل والا پرفیکٹ ہے یہ چیزیں دکھنے میں تھوڑی سی اچھی لگتی ہیں اس لیے ہم اس کوئی مسئلہ نہیں اس میں آپ ایمیج بھی لگا سکتے ہو اتنی رسٹکشن نہیں ہے ایمیج بھی لگا سکتے اگر اس کے اندر ایمیج لگانی ہے تو ایمیج کا صرف ٹیگ لگا ہو اور اس کو بھی یوز کر لائک کیسے کیسے یوز کرنی ہے یہ بوڑی ہے بوڑی بوڑی کے اندر لگاتے بوڑی کے اندر ایمیج بھی لگا سکتے ایمیج کا ٹیک سورس میں دے دو بی جی ڈوٹ جی پی جی کے نام سے میں نے کوائل رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر کلاس بنالو ایک ایمیج رسپونسی کے نام سے ایمیج فلوڈ ٹھیک ہے سیف کر سیف کرنے کے بعد ریفریش کرو یہ دیکھ پرفیکٹ لی ایمیج بھی آگی یہ لوریم لیف سم بھی آگیا اوپر سے یہ ہے بھی رسپونسی تو ڈیفرن چیزیں ٹرائے کیا کرو یہ نہیں کہ آپ نے جو میں نے بتا دیا بس وہ ڈیفرن چیزیں ٹرائے کرو گوگل کرو یوٹیوب کرو بڑی بڑی چیزیں میں صرف آپ کو اتنا guide کر سکتا ہوں جتنا آپ اس سے پوچھ ہوگئے میں اب آپ کو یہاں پر وہ نہیں کہہ سکتا کہ developer جو بن ہے وہ آپ نے خود بن وہ depend کرتا ہے اب کو پڑھا پہ آپ نے کیسی website کو design کر رہا مجھے کوئی نہیں ہے میں تو already کام کر رہا ہوں مجھے اس میں restriction نہیں ہے میں جیسے بھی کام کر رہا رہا ہوں مجھے problem نہیں آرہی پر کہ آپ کو problem آئے گی آپ نے work کر رہا next دیو آئی ڈی کال کر کے آپ easily use کر سوٹ ہو کوئی بات نہیں میں کل بھی explain کر دوں گا تو کیا ہے کہ میں landing پہ تو آپ کو بنانا بتا دوں گا پر depend کہتا ہے کہ آپ نے آگے میند کیسے کرنی میں بناتا جاؤں گا آپ میند نہیں کرو گے تو اس کا فیدہ تو نہیں نا آپ بھی میند کریں گے تو ہی مجھے آگے result ملے گا تو میں آگے آپ کو چھوٹ چیزیں اب آپ نے بتایا کہ سر یہ کیسے information شو کروا سکتے تو میں نے آپ کو idea تھا میں نے بتا دیا آپ کہ دو method ہوتے ہیں یا تو ایچ ایچ ڈی لیوز کر لیوز دیکھو ایک اور بھی چیز آسکتی ہے اس button پہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے click نہ کر نہ ہو go anyway لکھا ہو ہے وہ جیسے اس button کے اوپر tool tip ہوتی ہے وہ نظر آئے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی ہے tool tip ki class tip ھیک سسٹم بند بھی نہیں واپ بانا ہوا کر بھی ٹھیک 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 ہے ٹھیک کلک کار ٹھیک کو سیمپل یہ ڈیٹا ٹائگل یہ لکھا ہوا ہے کہاں شو کروانا ہے اوپڑ کروانا ہے اوپڑ کروانا ہے اور ٹائٹل لیا دینے سیمپل اتنا حصہ کوپی کرلو کوپی کرنے کے بعد اور آپ نے بٹن کی در ہے آپ کا بٹن 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 یہ ویب سائٹ انفرمیشن یہاں پر اس کے اندر یہاں پر پیس بھی اور یہاں پر ٹول ٹپ ٹوپ لکھاو ہے ٹائٹل میں ٹائٹل چینج کر دو اس کا نام رکھ دو ویب ویب انفرمیشن جتنی مرضی بڑا لکھنا ہے ٹول ٹپو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہوں سیف کیا سیف کرنے کے بعد پیش کر رہا ہوں اڑ گیا اس کے بعد میں اس کو بند کرتا ہوں وینڈو پرولم کار رہی ہے اسے بند کرتا ہوں دوبارہ اصل میں ہم وینڈو جو انسی ہوتی ہے وہ یوز بھی تو کریک کر رہے ہوتے ہیں کریک ویڈین وینڈو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی پرولم آ رہا ہوتی ہے اصلنا ہمیں آتی ہے ہم اکثر پرولم کچھ نہ کچھ آتی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے ریسٹور 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 ہم یہاں سے دوبارہ میں جا رہے ہیں اپنے ریفریش انفرمیشن اوکے سوڑی دوبارہ دیپ کیا کرنا تھا کہاں لگایا تھا سوڑی آی ڈیโڈ آس m ویب انفرمیشن این آل ڈیٹا یہ دیکھو ویب انفرمیشن آل ڈیٹا جیسے میں اس پہ آتا ہوں یہ لکھا آ رہتا تھا یہ ٹول ٹی پا رہے ہیں ویب انفرمیشن آل ڈیٹا اس پہ نہیں آتا اس پہ آتا ہے ویب انفرمیشن آل ڈیٹا یہ دیکھو لکھا رہے ہیں یہ ٹول ٹی پہتا ہے تو جہاں بھی آپ نے ٹول ٹیپ جیسی لگانا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کیسے لگانا ہے رائٹ پہ لگانا ہے رائٹ پہ لگانا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے پر ایدھر ابھی وڑک نہیں کر رہا مجھے لگ رہا ہے کروم ورزن پہ کروم پہ یہ وڑک کر رہا ہوگا فائر فوکس پہ یہ وڑک نہیں کر رہا بروزر کا بھی ہوتا ہے بھی آپ کو اسے کروس چیکنگ کہتے ہیں وہ بھی چیک کرنا پڑتا ہے جب ایپ اینیمیشن وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے تب یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کروس چیکنگ یہ وہ ٹھیک ہے تو امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ ہمیں جب ویب سائٹ کو ایک بار بنانے کے بعد اسے کروس چیکنگ بھی کرنا پڑتا ہے کروس چیکنگ کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویب سائٹ جو انسی ہے وہ آپ کے کروم پہ صحیح چاڑی ہو وہ آپ کے فائر فوکس اور دوسرے یہ انٹرن ایک سپلور پہ صحیح نہ چاڑی ہو تو اسے دیکھنا پڑتا ہے پروس چیکنگ لازمی کرنی پڑتی ہے پروس بروزر چیکنگ تو مست ہے نا ویب سائٹ جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کسی کو بنا کر دیتے ہو تو تین چار بروزر پہ چیک کرنی پڑتی اسے پھر بنا کے اسے پروائیڈ کرتے ہو اثر وائز ریسے نہیں اسے دے دیتے ہو پرویلم کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تو اب کیا ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ نے کس پہ کیا کرنا ہے وہاں ٹھیک ہے اب ایک چیز ہے آپ کے پاس ساسا آپ نے ساسا کا سرچ کرنا ہے اس ڈبل اے ایس ٹھیک ہے کہ ساسا ہوتا کیا ہے ساسا بہت کام کی چیز ہے ساسا ایس ڈبل اے ایس یہ ہے کیا یہ بہت امپورٹن چیز ہے اگر جب ہم سی ایس اس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ساسا یوز کرنا پڑتا ہے ایس یہ ساسا ہے یہ بھی امپورٹن چیز ہے یہ ہم یہ ہماری ویب سائٹ پہ تھوڑا سا لک ہمیں ایک چی دکھاتا ہے کہ ہمیں تھوڑا دکھنے میں چھی دیکھیں اور کلر سکیم میں ہر بار آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کلر سکیم اپنی نہیں یوز کرنی کوئی بھی نیٹس پہ کلر سکیم کو آپ کو اچھی لگ رہی وہ یوز کرو ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم وہ والی کلر سکیم خود بھی یوز کریں گے تو ہمیں وہ خود بھی اچھی نہیں لگے گی جیسے ریڈ گرین بیلو یا الو یوز کریں گے اس لیے ہم وہ والی کلر سکیم یوز کرتے ہیں ساسا کا ایکسپلین کو آپ کو کر دیتا ہوں یوٹیوب کی ویڈیو اپن کر لیتے ہیں ایک بار ساسا کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہو تو اس پہ ہی روک کے لیے شیئر ہی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ موسیقی